بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں تو جی مسالہ چکن کڑی بہت ہی مزیدار ویڈی ایزی ریسی پی مست رائی وانس اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ اس ریسی پی کو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو سوری میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں چلیں جی سب سے پہلے ہمیں اس ریسی پی کے لیے چاہیے وان کیجی چیکن ٹھیک ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے ادھر کلسن کا پیس تقریباً دو ڈیبل سپون ادھر کلسن کا پیس ڈالنے کے بعد مجھے چاہیے اس میں دہیں ایک پیالی میں نے ایک پیالی اس میں دہیں آئٹ کرنا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی مسالہ نہیں جائے گا بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے آپ نے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے کے لیے آگے چلتے ہیں ہمیں آئل میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کڑی پتہ تین سے چار ایک بھڑی الائچی دو لونگ ایک دارچینی کا ٹکڑا ہشک دھنیا ایک ٹی سپون سابت اور سابت زیرہ سب سے پہلے میں نے کڑی پتے ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے تمام جو کھڑے مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیئے اور ان کو تھوڑا سا بھون کر اس میں جو میرینیشن میں نے بنائی تھی جس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ رکھا تھا وہ میرینیشن اس میں ایڈ کر دیئی ہے چکن کی اس کو ایڈ کرنے کے بعد ظاہر ہے نہیں ہے تو یہ اپنا پانی چھوڑے گا اس کے پانی کو سکھانے تک ہم دوسرے طرف چلتے ہیں جب تک کہ اس کا پانی سوک جاتا ہے میں نے کچھ براؤن پیاز کیے تھے ان کو ہم اچھے سے بلینڈ کر کے اس کا ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے فائن سا پیسٹ مطلب دردرانی ہونا چاہیے جب اس کا پانی تھوڑا سا سوکنے لگے چکن کا تو اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے ان کی پیوری بنا کر ڈال دی اس کے بعد جی وان ٹی سپون اس میں جائے گا مسالہ گرم مسالہ وان ٹی سپون ٹرمیرک وان ٹی سپون ہی اس میں دادر میرچیں وان ٹی سپون اس میں لال میرچ کا پاورڈر اور وان ٹی سپون میں نے ٹو تی سپون تقریبا میں نے اس میں لیا ہے چار گوش مسالہ یہ چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی رہی ہے نمک میں بھول گی تھی تو وہ میں نے بعد میں ایڈ کیا ان جب چیزوں کو اچھے سے ہم کر لیں گے میکس اور اس کو بھنائی کریں گے اس کی اچھی سی ساتھ میں پانی بھی سوک جائے اور اس کی بھنائی بھی ہو جائے چمچہ آپ نے ساتھ ساتھ ہلکا پھل کا چلاتے رہنا ہے زیادہ چمچ چلانے سے اوائٹ کرنا ہے آپ نے تو جی یہ دو چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھے نمک کے ٹھیک ہے جب پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا اور بھون گیا مسالہ اچھے سے چیکن کا تو میں نے اس میں جو بھونا براؤن پیاس تھا جس کا میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب اس کو ہم مزید بھونیں گے اس کی تھوڑی سی اور بھونائی ہوگی اور شاندار سا چیکن جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں مزے دار سا اس کی دیوی بلکل بہت مزے کس کی گریوی بنے گی اس کا مسالہ بڑا ہی شاندار پکا ہوا مسالہ اس کا نہ کوئی سمیل نہ کچھ اتنا کوئی مزے دار کسی اچھے ریسٹورنٹ سے ایسا یہ کم نہیں تھا مسالہ چیکن کڑی بہت ہی شاندار ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اب اس کا تھوڑا سا کلوز اپ بھی دکھاؤں گی بڑے کوئی نہ مزے دار لگ رہا تھا مجھے نہ اسٹیج پہ آکے تو میں نے یہاں پہ اس کی کلوز اپ ویڈیو بنائی ہے دیکھیں اتنا پیارا جب سپیشلی یہ اپنا آئل الگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک نشانی ہے کہ یہ بھون گیا ہے تو یہ آئل جو ہے وہ اپنا اوپر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں چیکن اتنا مزیدار موہ میں پانی نہ آئے تو پیسے واپس چلے جی ہم اب اس کو کر لیتے ہیں اس کی اچھی سے ہم اس کو فائنل لوک دے دیتے ہیں تو ہم اس کو پور کریں گے پیارے سے ہوبصورت سے دھونگے میں اور جی اس میں ہم نے یہ سارا چیکن جہاں وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو گانش کر لینا ہے ہرا دھنیا اور کالی مرچوں کے سال تو جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری اس ویڈیو پہ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے یہ کیسی بنی ہے بہت ہی مزیدار ہے چیکن کی بلکل سمپل سی ریسپی ہے بس چیکن کو آپ تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنائے تو یہ ایک ڈیفرنٹ سی وہ بن جاتی ہے ریسپی تو آپ نے مزیدار کرنا ہے اس کو اور مجھے بتانا ہے کہ کیسی آپ کی بنی ہے اور مہمانوں کے لئے گھر میں ویسے دل کر رہا ہو تو چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ